میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکِ الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں رئیس المتغزلین حسرت مہانی ان کی یہ خوبصورت غزل ہے جو مختصر بھی ہے صرف چار اشار ہمارے نساب میں شامل ہیں اور ان چار اشار میں سے بھی آخری مقتہ ہے تو یوں عملا یہ تین شیر ہی رہ جاتے ہیں بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں عجیب کیفیت ہوتی ہے عشق میں کبھی کبھی عاشق یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھلا دے لیکن یہ ارادہ دل سے نہیں ہوتا کبھی بھی وہ دل سے یہ تمنا نہیں کرتا کہ وہ اپنے محبوب کو بھلا دے شاید اہمیت حاصل کرنے کے لیے محبوب پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر تم ہم سے بے رخی کرتے ہو بے وفائی کرتے ہو تو ہم بھی تم پر مرے نہیں جا رہے لیکن یہ کیفیت دل سے نہیں ہوتی ہوتی نہیں دعا قبول ترکِ عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ترکِ عشق کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی اور دعا کی قبولیت اور اجابت کا تعلق دل سے ہے کہ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو اگر دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو تو وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جیسا کہ کہا گیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے تو حسرت کیا کہتے ہیں کہ میں اور اس میں ایک مجبوری بھی ہے انسان چاہے بھی تو اپنے محبوب کو اپنے دوست کو جس سے محبت کا تعلق ہو بھولانا بھی چاہیں تو بھولا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ آگ وہ ہے جو لگ جائے تو بجھائی نہیں جا سکتی اب اس کے بس میں نہیں ہے تو وہ اپنی اسی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو بھولانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لاکھ لاکھ جتن کرتا ہوں کہ کاش میں اس کو بھول جاؤں تاکہ اس کے ساتھ وابستہ یادوں کو بھول جاؤں اور ان تلخیوں کو بھول جاؤں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن کیسے بھولے بھولا نہیں پاتا برابر کوشش کرتا ہوں لگتار کوشش کرتا ہوں شعوری کوشش کرتا ہوں کہ کاش میں اس کو بھول جاؤں لیکن بجائے بھولنے کے وہ ہیں کہ لگاتار یاد آتے ہیں برابر یاد آتے ہیں تو یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ بارگاہِ الٰہی میں ایک استغاثہ کر رہے ہیں کہ اے خدا اے باری تعالیٰ جب میں نے الفت ترک کر دی جب میں نے محبت چھوڑ دی اس سے ہر تعلق میں نے ختم کر لیا الٰہی ترکِ الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں کہ مجھے وہ اب کیوں یاد آتے ہیں جب میں انہیں بھولانا بھی چاہتا ہوں دوستی کا تعلق بھی ختم ہو چکا تو پھر یاد آنے کا کیا مطلب ہے در حقیقت اس میں یہ بات نہیں ہے کہ واقعاً وہ بھولانا چاہتے ہیں اس میں حسرت نے در حقیقت اس کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ دل کی لگی انسان بھولانا بھی چاہے تو بھولا نہیں سکتا اس لیے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی یہ مرز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس میں کوئی علاج کام نہیں آتا نہ چھیڑ اے ہم نشین کیفیتِ سہبا کے افسانے شرابِ بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں اُن چھو کہا جاتا ہے کہ یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ماضی کے واقعات ماضی کے حالات ماضی میں گزری ہوئی باتیں یہ انسان کی یادوں کا سرمایہ ہوتے ہیں یہ یادیں تلخ بھی ہو سکتی ہیں شیرین بھی ہو سکتی ہیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں بساوقات انسان اپنے ماضی سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے مگر عملا ایسا ہونا ممکن نہیں خواہش کا بیدار ہونا کہ ماضی بھول جاؤں الگ بات ہے لیکن ماضی سے جان چھوڑانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس شیر کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ شاعر کی کوئی دوست ہم نشین عام دوست کو نہیں کہتے ہم راز ہم پیالہ ہم نوالہ بہت جس کے ساتھ رازداری ہو اب ایسا ہی کوئی دوست شاعر کے پاس موجود ہے اور اس سے بیتے ہوئے وقت کی کچھ یادیں کچھ لمحات اسے یاد دلا رہا ہے اور وہ یادیں اس کے لیے بہت الگ ہیں اس لیے اپنے دوست سے مخاطب ہیں کہ اے دوست میرے ماضی کے قصے مت چھیڑو اور شراب کی کیفیت شراب کی مستی کے وہ افسانے نہ چھیڑو وہ کیفیت جو مجھ پر مستی کی کیفیت تاری ہوتی تھی اب اس کے تذکرے نہ کرو کیوں نہ کرو شرابِ بے خدی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں اب یہاں پر دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو ان تمام الفاظ کا تعلق یہ تمام تلازمات جو ہیں یہ میخانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اے دوست کبھی ہم میخانے میں بیٹھتے تھے اور ساکیِ گلفام کے ہاتھوں شراب کے جام پیتے تھے اور جو کیفیت ہم پر تاری ہوتی تھی جو لذت اور مستی تاری ہوتی تھی اس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے اب چونکہ وہ صحبتیں نہیں رہیں محبوب کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا محبوب کی آنکھیں بھی شراب کا ایک پیالہ ہیں محبوب کی آنکھوں میں بھی ایک مستی ہوتی ہے دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے تو محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا بھی کئی دور ہو جاتے ہیں شراب کے آنے سے پہلے ہی ایک مستی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر شاعر اپنے دوست سے انہی کیفیات کے جو تذکرے وہ چھیڑ رہا ہے تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اب یہ تذکرے میرے سامنے نہ چھیڑو اس لیے ایک تو مجھے میں خانے کے وہ جام یاد آتے ہیں اور شراب کی وہ کیفیتیں وہ لذتیں جو ہم پر تاری ہوتی تھیں وہ یاد آتی ہیں اور دوسرا وہ محبوب جس سے اب تعلق قصہ پارینہ بن چکا ماضی کا حصہ ہو چکا اب محبوب کی وہ مست کر دینے والی نشیلی آنکھیں دور جام سے پہلے ہی ہم کئی جام پی لیے کرتے تھے اب وہ مجھے یاد آتے ہیں اور اس سے سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ میرا اپنا دل کڑھے گا میرا دل مزید غم زدہ ہوگا میرے دکھ درد میں اضافہ ہوگا تو اے دوست میں تجھ سے التجاہ کرتا ہوں کہ ان کیفیات کے تذکرے اب نہ چھیڑو اگر یہ اس کو شراب نوشی کی لذتوں سے اشارے میں سمجھا جائے تو ظاہر ہے وہ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں چونکہ اب شراب نوشی سے توبہ کر چکا ہوں اور تمہارا ان کیفیتوں کا دوبارہ یاد دلانا ممکن ہے میری توبہ توڑنے کا باعث بن جائے تو لہٰذا میرے سامنے ان کیفیات کا تذکرہ مت کرو ممکن ہے